کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد میں نے ایر بی ایس کے اندر بنا دی ہے اتنا بڑا ٹریک اور یا گائز فیلال میں نے یہاں پہ کوئی بھی اینیملز کھڑے نہیں کی ہیں اور اس لیے ابھی آپ لوگ سوچ رہو گے کہ یا گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ٹریک دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے لیکن پہلے آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کھڑی میں یہ ٹوٹل ففٹین کار لیکن ہم لوگ یہاں پہ ریسنگ کریں گے وہ میں ابھی تھوڑے دیر میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تم لوگ ٹریک کو دیکھو ہم لوگوں نے ہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے اس کے بعد تم لوگ کو یہاں پہ ایک بندہ دکھائے دے گا اس کے پاس کوئی بھی ویپنز نہیں ہے ایزی لیے ہم لوگ اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یہ پہلی رو تو کافی زیادہ ایزی ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو لے کے جانے والا ہوں نیچے کی سائیڈ پہ تیار گائز یہاں پہ لگے میں ٹی این ٹیز لیکن ہم نے یہ ٹی این ٹیز سے زیادہ خطن آکے ہم نے یہ تو لینڈ مائنز ہیں ہاں تم لوگ ان کو لینڈ مائنز بھی بول سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ خطن آکے اگر تو تم لوگ کی یورٹس یہاں پہ نیچے گرے تو پھر وہ لوگ بچیں گے نہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پہ یہ والی سلوپ بھی بنا کر رکھیے تو ہم لوگ کی آرمی یہاں سے جمپ کر کے آگے بھی جا پائے گی لیکن یہ جو بیچ میں میں نے سپیڈ بمپس کو لگا کر رکھا ہے اس سے ہم لوگ کی گاڑیوں کی یا پھر ہم لوگ کی اینیملز کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو جائے گی تو پھر یا حمدش کا مطلب کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ریسنگ کرنی ہے ہاں تو بول سکتا ہے سنچن ریسنگ کرنی ہے لیکن یہ والی ریس صرف اینیملز کی نہیں بلکہ گاڑیوں کی بھی ہونے والی ہے اور ہم لوگوں نے دیکھنا یہ کہ کون سا یونٹ سب سے پہلے انڈ پہ پہنچتا ہے اور ابھی تم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ کتنی زیادہ اونچی جمپ ہے اگر تو ہم لوگ کی یونٹس یہاں سے جمپ کر کے نیچے کی طرف جائیں گے تو پھر یا حیث وہ لوگ مر جائیں گے اور آدھے سے زیادہ تو بچہ رہے یہاں سے نیچے گر کے مرنے والے ہیں تو پھر یا حندے یہ تو دیتھ ریس ہیں دیتھ ریس بھی ہے دیتھ ٹریپ بھی ہے اور دیتھ رن بھی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ خطن آگیا ابھی تم لوگ دیکھتے جاؤں میں تم لوگ کو سمجھاتا ہوں یہاں تک تو تم لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے ارے یا حندے یہاں سے آگیا ہم لوگ کی آرمی جائے گی نہیں کیونکہ یہ والی جمپ کافی زیادہ بڑی ہے جمپ تو واقعی میں کافی زیادہ بڑی ہے لیکن میں تم لوگ کو بعد میں بتا ہوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی آرمی کونسی کھڑی کرنی ہے پہلے تم لوگ پورے کے پورے ٹریک کو دیکھ لو اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے سلوپس ہیں اور یہاں گائز دو سلوپس ہیں ان دو سلوپس کو کراس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جانا یہاں سے بالکل اوپر جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے مجھے پتا ہے کہ آگر ہم لوگ کی آرمی یہاں سے یہاں تک بھی آ سکتی ہے چانسز ہیں آنے کے لیکن زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ ہم لوگ کی جنٹس یہاں سے گر کے ادھر پہنچیں گے اور پھر وہ لوگ مر جائیں گے لیکن اگر وہ لوگ بچ گے تو پھر وہ پہنچیں گے یہاں پر اور اگر وہ یہاں پر پہنچ گئے تو پھر ان لوگوں نے جانا ہوگا یہاں سے اوپر کی سائٹ پر لیکن یہ حمدہ میں آپ کو سچ بتا رہو یہ مجھے کچھ زیادہ کھتناک لگ رہے کھتناک ہے تو چاپ کھتناک تو لگے گا ابھی تو دیکھتے جا کے آگے کون کونسی چیزیں ہیں یہاں پر یہ والا راستہ اب تک تم لوگ کو دیکھ کے آسان لگ رہا ہوگا لیکن یہاں ہندہ مجھے دیکھ کے آسان نہیں لگ رہا بہت زیادہ مشکل ہے اچھا ٹھیک ہے فکر مت کرو میں بھی تم لوگ کے ساتھ پارٹسپیٹ کروں گا یہاں سے لے کر یہاں تک تو ٹریک ایزی ہے اس کے بعد تم لوگوں نے یہاں سے آنا ہے یہاں تک یہ مشکل ہے پھر یہاں سے ادھر جانا ہے اور پھر یہاں سے آنا ہے یہاں پر جو کہ اور بھی زیادہ مشکل ہے لیکن ابھی میں تم لوگ کو ایک اور مجھے کی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھو ارہا ہندہ یہ تو ایک اور جمپ ہے یہ ایک اور جمپ ہے اور جمپ کے نیچے دیکھو کیا چیز ہے کتنے زیادہ سپیڈ بمپس میں نے یہاں پر لگا دی ہیں اب بتاؤ کہ تم لوگ کی یونٹس یہاں سے آگے کیسے جائیں گے یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتے یہ تو impossible ہے آنا چاپ صرف کوئی ایک گاڑی یا پھر کوئی ایک یونٹ ایسا ہوگا جو کہ پہنچے گا انڈ تک اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈ تک کوئی بھی نہ پہنچ پہ کیونکہ یار گائز یہ ریس کافی زیادہ خطناک ہونے والی ہے تم لوگ سامنے کی طرف دیکھو یہ والی سلوپ کتنی زیادہ سٹیپ ہے اب مجھے بتاؤ کہ یہاں سے اوپر کون جائے گا یہاں سے اوپر تو حامید ہے کوئی بھی انیمل نہیں جا سکتا نہیں سینچن کوئی ایک ایسا انیمل ہے جو کہ یہاں سے اوپر جا سکتا ہے وہ میں تم لوگ کو بعد میں بتاؤں گا اگر تم لوگ کی آرمی نے یہ والا سلوپ کراوس کیا تو پھر یہاں پر ایک اور چھوٹی سی سلوپ آئے گی اس کو کراوس کرنا بھی مشکل ہے اس کے بعد اس کو بھی کراوس کرنا مشکل ہے لیکن اگر ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اصلی مسئلہ تو سٹارٹ ہوگا یہاں سے آگے کی طرف وہاں پہ میں تم لوگ کو لے کے جاتا ہوں پہلے تم لوگ یہ دیکھ لو یہ تو بہت خطنا کہ حامید ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمپوسیبل ہے یار ہاں تم لوگ بول سکتے ہو کہ ایمپوسیبل ہے لیکن خطنا آگے کافی زیادہ مزہ آئے گا یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے یہاں سے آگے کی طرف دوبارہ سے سپیڈ بمپس ہیں جس کی گاڑی یہاں سے نکل گئی وہ بھی فیل ہو جائے گا جس کی گاڑی یہاں سے نکل گئی وہ بھی فیل ہو گا لیکن جس کی گاڑی سینٹر سے جائے گی وہ جیت جائے گا تو پھر یا حامید ہے ہم لوگ اپنی گاڑی کو ڈیسائیڈ کیسے کریں گے بتاتا ہوں بتاتا ہوں سارا کا سارا پلان میں نے بنا کر رکھا ہے پہلے تم لوگ اس فائلے ٹریک کو دیکھ لو اگر تو گاڑیاں یہاں سے نکل گئی پھر تو ہم لوگ جیت جائیں گے لیکن اگر کسی کی گاڑی نیچے چلی گئی تو پھر اس کو اوپر آتے آتے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ یہ جو بیچ والی جمپ ہے نیار گائز یہ بہت زیادہ خطناک ہے اور یہ والی جمپ اس سے بھی زیادہ خطناک ہے اور بچارہ جو یہاں پہ جائے گا وہ تو نیچے گر جائے گا لیکن ہاں بچے گا صرف وہ جو کہ آئے گا اس سائیڈ سے یا پھر اس سائیڈ سے لیکن ہم نے یہ والی جمپ بھی کافی زیادہ بڑی ہے جمپ تو بڑی ہے لیکن ہم لوگ کی گاڑیاں نیچے بھی تو اتر سکتی ہیں مگر ریس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے سنچن آچوا ریس تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھو کیا چیز ہے یہاں سے تم لوگ اوپر کیسے جاؤگے یہ تو ہاں ہم نے اس سے بھی زیادہ خطناک ہے لیکن سنچن آگے جا کے یہ اور بھی زیادہ خطناک ہو جائے گی یہ میں تم لوگ کو بتانے والوں کہ یار گاہ یہ چیز کافی زیادہ خطناک ہے تھوڑے سے بلوکس یہاں پہ نیچے بھی گر سکتے ہیں پھر تو یار حامد یا یہ تو پورا کا پورا ٹرپ ہے ہاں تم لوگ بول سکتے ہو کہ یہ پورا کا پورا ٹرپ ہے لیکن ابھی میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سامنے والے سپیڈ بمپس دیکھو کتنے زیادہ بڑھیں یہاں سے گاڑی جائے گی جمپ کر کے پہنچے گی یہاں پہ پھر ایک اور جمپ لگائے گی پھر ایک اور جمپ اور پھر ایک اور جمپ پھر فائنلی گاڑی پہنچے گی یہاں پر اور پھر اس کے بعد سامنے کی طرف ایک دیوار ہے لیکن یہاں ہم نے پھر یہ سامنے کیا چیز ہے یہاں سے زیادہ مشکل نہیں ہے سنچن یہ والا راستہ ایزی ہے سیدھا سیدھا راستہ ہے اور سلوپ بھی زیادہ سٹیپ نہیں ہے اگر تو تم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر یہاں سے لگانی ہوگی ایک کوڑ جمپ جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ بڑی جمپ ہے اس جمپ کو لگانے کے بعد میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن ہاں اگر کوئی بچ گیا تو پھر اس کو یہاں پہ سپیڈ پکڑ کے جانا ہوگا انڈ تک لیکن جو بھی انڈ تک پہنچ گیا وہ ہوگا آج کا وینر یہ تو یا ہمدہ ایمپوسیبل ہے ابھی اس انڈ ایمپوسیبل بولو یہاں پھر خطرناک بولو جو بھی ہے یہی ہے ٹریک تو تم لوگوں نے پورا کا پورا دیکھ لیا ہے ابھی ٹائم آتے ہیں اپنی آریمی کو کھڑا کرنے کا دیکھو یہاں پہ 15 کارز ہیں پانچ گاڑیاں ایک رو کے اندر ہیں پانچ دوسری اور پانچ تیسری رو کے اندر اور ابھی تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ کونسی گاڑی کس کی ہے اس کا حل میرے پاس ہے میں تم لوگ کو بتاتا ہوں دیکھو ٹوٹل 15 گاڑیاں ہیں نا تو ایک بندے کی گاڑی کتنی ہوئی ارے یا ہم نے پانچ گاڑیاں آپ کی پانچ چوب کی اور پانچ میری اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ جانے والے روبوٹک پارٹس کے اندر اور یا گائز آپ لوگوں نے کلرز کو بالکل اچھے سے یاد کرنا ہے میں اپنی پانچ گاڑیاں چوز کروں گا ایک گاڑی فرنٹ رو سے چوز کروں گا دوسری گاڑی میں چوز کروں گا سیکنڈ رو سے اور تیسری گاڑی میں چوز کرنے والا ہوں تھرڈ رو سے لیکن ہمدہ میں پنک کلر چوز کروں گا ٹھیک ہے تو یار گائز آپ لوگوں نے کلرز کو یاد رکھنا ہے میرے ہیں ریڈ باکسے سنچن نے چوز کی ہیں یہ پنک باکسز اور بلکہ یہ پنک تو نہیں ہے یار گائز یہ پرپل ہے تو کیا وہ ہمدہ میں بھی اپنی تین گاڑیاں چوز کروں گا چوز ہو گئے یار گائز چوز کروں یار چاپ تیرا کلر بھی بلک ہے تیری گاڑی کے کلر بھی بلک ہے لیکن بلک سائی سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ایک کام کر کے بلو یا پھر گرین میں سے کوئی چوز کر لے اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ آمد ہے میں گرین کلر چوز کروں گا ٹھیک ہے تو یار گائز چاپ نے چوز کی ہے گرین کلر ایک گاڑی چاپ کی ادھر ہے دوسری ادھر ہے اور تیسری رو میں سے کون سی چوز کرے گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ سنٹر والی گاڑی چوز کروں یار اچھی آپشن ہے چاپ تیری پاس بھی اچھی آپشن ہے ریڈ کلر میرا ہے پرپل سنچن کا اور گرین چاپ کا لیکن ابھی بھی چھے گاڑیاں باقی ہیں تو میں کام کرتا ہوں کہ ایک گاڑی چوز کرتا ہوں یہاں سے اور دوسری گاڑی مجھے چوز کرنی ہوگی یہ والی ہاں یار گائز میری پانچ کی پانچ گاڑیاں ریڈی ہو گئی ہیں تو پھر یا حامدہ میری باری میں اپنی گاڑی کو چوز کروں گا میں ایک گاڑی یہاں پہ چوز کروں گا لیکن سنچن دونوں کی دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ہو جائیں گی تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے تو پھر یا حامدہ میں کام کروں گا کہ میں یہ والی گاڑی چوز کروں گا ہاں یہ والی آپشن اچھی ہے اور ایک گاڑی سنچن نے چوز کر لی یہ والی ابھی پیچھے رہ گیا چاپ میرا تو گرین کلر آمدہ گرین کلر کو چوز کروں گا ایک گاڑڑی یہ والی ہے میری chatہ front row کے اندر chop کی دو گاڑیاں ہیں اور ایک رائے chop کی گاڑی یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے اپنی گاڑیاں تو choose کر لئی ہیں red color میرے ہے green chop کا اور purple sinchnon کا front row کے اندر chop کی دو گاڑیاں ہیں اور میری بھی دو گاڑیاں ہیں دوسری row کے اندر منہям خیلی 2017 سنچن کی دو گاڑیاں ہیں میری بھی ایک گاڑی ہے third row کے اندر میری دو گاڑیاں سنچن کی دو گاڑیاں اور چاپ کی ایک گاڑی ہے ہم لوگوں نے پانچ پانچ گاڑیاں چوز کر لی ہیں ابھی ٹائم آ چکا ہے ریس کو سٹارٹ کرنے کا مجھے تو لگتا ہے کہ میں جیتوں گا یار گایز ریس سٹارٹ ہو چکا ہے ساری کی ساری گاڑیاں کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہیں آگے کی طرف جیتوں گا ہمیں تھے میری گاڑی جیتے گی لیکن چاپ تیری گاڑی پیچھے ہے ابھی تک تو سب سے زیادہ آگے میری گاڑی جا رہی ہے زیادہ آگے جا رہی ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمیں تھے میں جیتوں گا وہ تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے اندر دیکھ لیں گے یار گایز ریس تو کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن ایک منٹ مجھے دیکھنا ہوگا کہ ابھی سب سے آگے کون جا رہا ہے سنچن جا رہا ہے سب سے آگے جا رہا ہے سنچن اس کے بعد میں بھی آگے جا رہا ہوں لیکن یہ گاڑیاں کود زیادہ ہی فاسٹ جا رہی ہیں یہ والی سلوپ کافی زیادہ خطرناک ہے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے کون پہنچتا ہے کیمرہ کو ہم لوگ یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سنچن کی گاڑی نیچے پہنچی ہے اور آدھی سے زیادہ گاڑیاں بچھا رہی یہاں پہ ٹوڑ بھی جائیں گی اور ایک منٹ میری گاڑی آگے نکل رہی ہے میری گاڑی یہاں سے آگے نکل چکی ہے مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اوپر کون جائے گا گاڑیاں تو ساری کہ ساری بہت زیادہ اوپی ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب چاپ کی گاڑی بھی اوپی ہے پتہ نہیں کون جیتے گا آرے آئے گائز آپ کو جلدے سے ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد میں جیت جاؤں گا کیونکہ میری گاڑی سب سے آگے ہے ہاں فیلال تو ابھی سب سے آگے سنچن کی گاڑی ہے اس کے پیچھے میری گاڑی ہے چاپ کی گاڑیاں مجھے زیادہ دکھائیں نہیں دے رہی ہیں کافی زیادہ پیچھے ہیں لیکن میری گاڑی کو آگے جانا ہوگا یہ جیتے گی یہ والے سپیڈ بمز کافی زیادہ خطرناک ہے یہ پورا کا پورا ایک ٹرائپ ہے بٹ میری گاڑی فل سپیڈ میں جا رہی ہے آگے کی طرف اور یہ کیا میری گاڑی چاپ کی گاڑی کے اوپر ہے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ والا راستہ کون کروس کرتا ہے یہ والا راستہ کافی زیادہ خطرناک ہے میری گاڑی نے جمپ تو لگا لی پہنچ گئی اور چاپ کی ایک گاڑی گئی نیچے دوسری گاڑی بچ گئی اور یہ تو ٹرائپ ہے آدھی گاڑیاں چلے گئی ہیں نیچے کی سائٹ پر اور میری یہ والی گاڑی بچاری یہی پہ فس گئی ابھی تمہیں اوپر جانا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ہلکا دب پش کرتا ہوں لیکن یہ گاڑی ہے گاڑیوں کو ہم لوگ پش نہیں کر سکتے ہیں اور ابھی سب سے آگے کس کی گاڑی ہے سب سے آگے تو کسی کی بھی گاڑی نہیں ہے کیونکہ سنچن کی گاڑی کے اوپر میری گاڑی لگی ہوئی ہے اور ایک منٹ چاپ کی گاڑی بھی گئی نیچے آر گا پیچھے والی سارے کی ساری گاڑیاں ٹوٹ چکی ہیں بچی ہیں تو صرف اور صرف یہ والی گاڑیاں جن میں سے دو میری گاڑی ہیں دو چاپ کی اور ایک سنچن کی ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کی گاڑی سب سے زیادہ تیز ہے آر گا یہ تو تھوڑی سی چیٹنگ ہو رہی ہے سنچن بچارہ ابھی تک نیچے رہ گیا ہے سنچن کی گاڑی تو نہیں ٹوٹ گئی گاڑی تو سنچن کی ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ریورس جاری ہے مگر ایک منٹ ابھی جاری آگے کی طرف سنچن کی گاڑی بھی آگے جاری ہے مگر مجھے دیکھنا ہوگا کہ سب سے آگے کون ہے آر گا چاپ کی گاڑی سب سے زیادہ تیز جاری ہے جیتوں گا آمیدہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ میں جیتوں گا مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ چاپ تو جیتے گا لیکن وہ بھائی سب پیچھے سنچن کی گاڑی بھی آگئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون یہاں پہ سب سے پہلے آگے پہنچتا ہے چاپ کی گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہے اور میری گاڑی بھی بلکل چاپ کی گاڑی کے پیچھے ہی آرہی ہے پتہ نہیں یہاں پہ جیتے گا کون چاپ کی گاڑی کوئی پینچر وینچر ہوگی تو پھر بھی میں جیت سکتا ہوں ایسے کیسے پینچر ہوگی آمیدہ گرین کلر میرا فیوریٹ ہے اسی لئے چاپ تو نے گرین کلر کو چوز کیا ہے لیکن سامنے کی طرف ایک بندہ ہے ہم لوگوں نے جلدی سے اس والے بندے کو بھی مارنا ہے اور فائنالی یار گائز یہ والا بندہ تو بچارہ مر چکا ہے لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس کی گاڑی پہنچتی ہے آگے کی طرف ایک منٹ بھائی صاحب سنچن بھی پہنچ گیا سنچن بھی فائنالی اینڈ تک پہنچ گیا ہے اور ابھی یہ ہے آخری رو جو بھی سب سے پہلے فنش لائن تک پہنچے گا وہ جیتے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ تک کوئی بھی گاڑی نہ پہنچے کیونکہ میری ابھی یہاں پہ دو گاڑیاں بچی ہیں چاپ کی بھی دو گاڑی ہیں اور سنچن بیچارے کی ابھی تک ایک ہی گاڑی ہے لیکن آہ اندر ریس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ میں جی چاہوں ہاں ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن یہ گاڑیاں کیوں مڑ گئی ہیں ایک منٹ یار گائز یہ میری گاڑی نے کیا کر دیا اینڈ ٹائم پہ آگے دھوکہ دے دیا اس نے مجھے یہ آخری رو ہے یار گائز چاپ سب سے آگئے ہے سنچن اس سے پیچھے ہے اور میری یہ والی گاڑی یار گائز کچھ زیادہ ہی نوبڑی نکلی ہے ابھی تو جیتنے کا چانس نہیں دکھائی دے رہا مجھے کیونکہ جو بھی پہلے نیچے پہنچے گا وہ جیت جائے گا دیکھتے ہیں کہ کس کی گاڑی پہلے پہنچتی ہے پہنچ گیا یار گائز چاپ کی گاڑی سب سے زیادہ آگئے ہے اور میری گاڑی کافی زیادہ پیچھے ہے وہ سامنے کی طرف فینش لائن ہے جیتوں گا آمید ہے مجھے پتہ ہے کہ میں جیتوں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ تو جیت جائے گا لیکن ایک منٹ چاپ تیری گاڑی کے پہیے تو ہوا میں ہے تو فیر یا حامد ہے اس کا مطلب کہ میں جیت جاؤں گا ہاں سنچن تو جیت جائے گا مجھے لگتا ہے کہ تو جیتے گا کیونکہ چاپ کی گاڑی کے پہیے ہوا میں ہے اور ایک منٹ چاپ کی گاڑی نیچے آگئی ان ٹائم پہ آر گا اس چاپ جیتنے والا ہے لیکن ہم نے میں جیت جاؤں گا تو گھنٹا جیتے گا سنچن چاپ جیت گیا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ سنچن آیا ہے تھرڈ نمبر پہ میں آیا ہوں اوپی تو میں نے بھی کھیلا تھا لیکن میری گاڑیوں نے پتہ نہیں کیوں مجھے دھوکہ دے دیا دیکھ لو حامد ہے پہلی پوزیشن میری آگی ماننا پڑے گا چاپ بھائی تو جیت گیا ہے اگر آپ لوگ کبھی یار گائز دیوالا دیتھ ریل سوپی لگائے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye